لکنو میں اسٹی ایف کی ٹیم نے پھر دو پیٹرول پمپ سے چپ اور ریموٹ زبط کی ہیں ان پمپوں پر چپ اور سمارٹ ریموٹ کے ذریعے پیٹرول میں ہیرا پھیری ہو رہی تھی اسٹی ایف نے پیٹرول پمپ کے دس کرمچاریوں کو بھی ہراست میں لیا لکنو میں اسٹی ایف کی ٹیم نے جب اس پیٹرول پمپ کی جانچ شروع کی ہی تو اسے مشین کے اندر کچھ ایسے تار ملے جو پہلے سے نہیں لگے ہوئے تھے اسٹی ایف کی ٹیم کے ساتھ مشین بنانے والی کمپنی کے کرمچاری بھی موجود تھے جنہوں نے مشین میں ہرافی رکوہ ترنت پکڑ لیا اس کے اندر کچھ ایڈیسنل وائرس پائے گئے ہیں یہ ان کا کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری فٹنگ نہیں ہے تو یہ ایڈیسنل وائرس تو اس پر جو بھی آفس سے وہ اس کی سپیڈ گھٹ بڑھ جاتی ہے میزرمنٹ اسٹی ایف کی ٹیم لکنو کے دوسرے پیٹرول پمپ پر پہنچی تو وہاں ریموٹ کے ذریعے پیٹرول چوری کی بات سامنے آئی یہاں اس پیٹرول پمپ پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ریموٹ ملا ہے یہ کیا ڈیوائیس ہے یہ ریموٹ وہ ڈیوائیس ہے جو مشین کے اندر چپ لگا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اگر کوئی چیکنگ ہو جائے یا کوئی آدمی کسی پیمانے میں ڈیجل یا پیٹرول لینے آئے تو اس چپ سے یہ مشین میں جو چپ لگی ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے جسے صحیح تول نکلتی ہے اور اس کے بعد جب ان کو غلط تول نکالنی ہوتی تو پھر ریموٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایسی ایف کی ٹیم نے اس ماملے میں پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے کرمچاریوں کو ہراست میں لے کر پوچھتاچ کی تو پتا چلا کی تیل میں ہرا فیری کا کھیل لمبے سمجھ سے چل رہا تھا منیجر صاحب جو ہے اور مالک جو ہے کرتے تھے جانکاری تھی جانکاری تھی تو آپ کو شکایت نہیں کیا یا آپ کو لگا نہیں کہ یہ غلط کام ہے اس کا ویروت کرنا چاہیے ہم لوگ سر کیا کہتے ہیں نوکار آدمی سر ملک کہتے تو نوکاری سے نکال دیتے ہیں یہ لکھنو فیلنگ سیشن کی کرمچاری ہے جن کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے تیل چوری کی جاری تھی یہ پوری جانکاری میں تھا منیجر اور مالک کو اور لگ بک گیڑ سالوں سے یہ گورک دھندہ یہاں پر چل لہا تھا آج سٹی ایف نے جب کاروائی کی ہے تو یہاں سے ریموٹ پکڑے گئے ہیں جو ڈیوائیس ہے وہ پکڑی گئی ہے اور ریموٹ کے جریعے ان ڈیوائیس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا تھا اس دوران جب کوئی جاج کی کاروائی ہوتی تھی یا کوئی چھاپا پڑتا تھا کیمرہ میں راجش پانڈک ساتھ امیس پاٹھا کے بی پی نیوز یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے